ابو بیدہ بن جرہ بسیکلی وہاں گریٹ وارئیر اور بارہ سال کی عمر سے ان کے والدوں نے ریسلنگ کرا رہے تھے وارئیر بنا رہے تھے ہلٹی میٹلی بکیم دا گورنر آف سیریا دماثکس دماثکس اس دور کا بہت پیک کی کنٹری یعنی آج کے دور میں جیسے آپ کہلیں کہ امریکہ ہے یوکی ہے اس دور کا دماثکس بہت مشہور تھا کیونکہ دماثکس ایکشلی کونکر کیا تھا مسلمانوں سے مسلمانوں نے کرسٹین سے رومین ایمپائر تھا وہاں پر پہلے جب وہ ڈاماثکس میں دورنر بنے تو ان کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا اور ان سے پہلے اسی جگہ پہ ہرکلیس ہوتا تھا ہرکلیس جو ہے یہ بائزنٹائن ایمپائر کا رولر تھا ہرکلیس کا نام آپ نے بنے کئی سٹوریز میں سنا ہوگا ہے ہرکلیس جب جیروسلم فتح ہوا مسلمانوں نے جب فتح کیا ابو بیدہو کہا کہ آپ کو کیز نہیں دیں گے آپ کے کنگ آپ کے کالیف کو آنا پڑے گا ہم سے کیز لینے تو حضرت عمر صلی اللہ وہ بہت لمبا سفر کر کے آئے ڈاماثکس پہنچے جیروسلم انٹر ہوئے اور وہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک نیریشن میں آتا ہے کہ کامل پہ ان کا سلیف تھا حضرت عمر کا اور وہ خود کامل کو چلا رہے تھا جس سے وہ لوگ نے یہ سمجھا کہ بتا نہیں خلیفہ ان میں سے کون ہے سمجھ نہیں آری دونوں کا ڈریس آلموست سیم ہے کالیف اتنا سمپل ہے اور کالیف خود کامل کو پکڑ کے لا رہا ہے اور کامل پہ جو ہے وہ ان کا سلیف بیٹھا حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنے گورنرز کے گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اچانک سے یا ویسے ان کا لائف سٹائل دیکھنا چاہتے تھے حضرت عمر صلی اللہ نے ابو عبیدہ کہا کہ لانگ ٹائرنگ جرنی تھی تو چلو تمہارے گھر چلتے تو ابو عبیدہ تھوڑا سا ہچکچائے کہتے ہیں کہ نہیں میر المومنین آپ میرے گھر نہ چلیں میں آپ کا کہیں اور انتظام کرتا ہوں انشاءاللہ دیرہ انہوں نے ان کا نہیں تمہارے گھر کیا ہے تمہارے گھر کوئی مسئلہ ہے تمہارے گھر چلتے ہیں انہوں نے ان کا اچھا چلیں جب حضرت عمر صلی اللہ ابو عبیدہ بن جرہ کے گھر انٹر ہوئے اور اس گھر میں کسی دور میں ہرکلیس رہتا تھا کیا ہی شان و شوقت ہوتی ہوگی اس کمرے کی کیا ہی ڈرائنگ روم ہوتا ہوگا وہ ڈرائنگ روم میں حضرت عمر صلی اللہ کو صرف ایک میٹ ایک چٹائی پلس ایک میٹریس وہ بھی بہت بوسیدہ سا میٹریس اور دیوار پر بو وہ جو تیر نہیں جس سے تیر کمان جسے کہتے ہیں دیوار پر بو اور کچھ تیر نظر آئے حضرت عمر صلی اللہ اتنا حیران ہوئے کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ this is your living style آپ ایسے رہ رہے ہیں آپ گورنر ہیں دیماسکس کے تو آپ کا lifestyle یہ ہے ابو عبیدہ نے کہا جی بالکل یہی ہے حضرت عمر نے کہا اچھا چلیں کچھ کھاتے ہیں کچھ کھانے کو نہ ہیں یہ بھی حضرت عمر کا طریقہ تھا ان کا کھانے کا طریقہ دیکھنے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہم کہیں اور چلتے ہیں آپ کی خاطر توازوں میں کرتا ہوں حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں جو آپ کھاتے ہیں ہم وہ ہی کھائیں گے تو ابو عبیدہ جو ہے وہ ایک پرانا سا پیالہ لائے برطن لائے اس میں بریڈ کے کچھ پیسز تھے کچھ کھجوریں تھی اور سادہ پانی حضرت عمر اتنا حیران ہوئے he was shocked he said کہ ابو عبیدہ آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی خوراک رکھ رہے ہیں آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کا lifestyle رکھ رہے ہیں and then حضرت عمر اصطلان ہوئے started to cry and he cried and he said something جو ہم سب کے لیے یہ ایک soul shaking sentence ہے حضرت عمر اصطلان ہوگا اچھا اس ساری story سے یہ میں ثابت نہیں کر رہا کہ آپ لوگ بھی چٹائی بچھا کے لیٹ جائیں چٹائی پہ بیڈ کو نکال لیں اور بس خجوریں کھائیں یا بریڈ کے پیسز کھائیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ کا تلسکیہ اور ابو عبیدہ بن جرہ کا دنیا کے بارے میں concept اس level کا تھا ان کو کچھ بھی دنیا سے نہیں چاہیے all he wanted was اس کے اسلام کی سرپرستی ہو اسلام پھیل جائے اسلام لوگوں تک پہنچ جائے اللہ رسول کا پیغام آگے تک چلا جائے all he wanted was this that's why انہوں نے دنیا کے لیے کوئی effort نہیں کی یہ تزکیہ کا اور زہد کا ایک peak level ہے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جو sentence کہا وہ ہمارے لیے ایک soul shaking sentence ہے he said کہ واللہ ہی ابو عبیدہ واللہ ہی کے مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ دنیا has afflicted all of us but not he دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے